میجیک وائز کے تمام ناظرین کو اسلام علیکم حضرت جبرائیل علیہ السلام کی صورت رفتار کا عجیب واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مردبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اے جبرائیل علیہ السلام کبھی تمہیں اسمان سے مشکت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراں زمین پر اترنا پڑا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چار مردبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے فل فور بڑی صورت کے ساتھ زمین پر اترنا پڑا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چار مردبہ کس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا ایک تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش ہلائی کے نیچے تھا مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے پہلے فوراں میرے خلیل کے پاس پہنچو چنانچہ میں بڑی صورت کے ساتھ فوراں خلیل کے پاس پہنچا دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردنیں اتر پر چھوری رکھ دی گئی تو مجھے حکم ہوا کہ چھوری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچو اور چھوری کو الٹا دو چنانچہ میں چھوری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھوری کو چلنے نہ دیا تیسری مرد پر جب جب حضرت یوسف علیہ السلام کی بھائی نے ان کو کوئے میں ڈالا تو مجھے حکم ہوا کہ یوسف کو کوئے کی تیہ تک پہنچنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچو اور کوئے سے ایک پتھر نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس پتھر پر بارام بٹھا دو چنانچہ میں نے ایسے ہی کیا اور جو تھی مرتا یوسف علیہ السلام جبکہ کافروں نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ السلام کا دندان مبارک شہید کیا تو مجھے حکمیں ہلائی ہوا کہ میں فوراں زمین پر پہنچوں اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ السلام کے دندان مبارک کا خون زمین پر نہ گرنے دوں اور زمین پر گرنے سے پہلے ہی میں وہ خون مبارک اپنے ہاتھوں میں لے لوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام خدا نے مجھے فرمایا تھا جبرائیل اگر میری محبوب صلی اللہ علیہ السلام کا یہ خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین میں نہ کوئی سبزہ ہو گئے گا نہ کوئی درخت ہو گئے گا چنانچہ میں بڑی تیزی کے ساتھ زمین پر پہنچا اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ السلام کے خون مبارک کو اپنے ہاتھ پر لے لیا